اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو چکن کون نوڈل سوپ کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بچوں کے لیے اس میں بھر بول غزائیت ہے جو بچے سے اتنا کھانا نہیں کھاتے وہ اگر یہ سوپ پیئے یا بڑے بھی اس کو پیئے تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور تمام غزائیت بچوں کے اندر بھی چلی جائے گی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سوپ کے لیے ہمیں چاہیے چکن بوائل اور ہمیں ایک چاہیے بوائل ایک چاہیے جو ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے اور ہمیں ایک کچھا ایک چاہیے جس سے ہم نے سوپ کے اندر شامل کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کالی میرس، نمک، ہس بے ضرورت اس کے لیے ہمیں سفیر سرکا، سویا سوس اور کون فلور اور چکن کی یفنی اور ہمیں نوڈلس چاہیے ہم نے چکن کے چار پانچ بیس لے کے اس کو ایک کلو پانی کے اندر ڈال کے اوبار لیا ہے جب ہمارا چکن گل گیا تو ہم نے اس کے ریشے کر لیے اور ہم نے یخنی سیپرٹ کر لی اب یہ یخنی ہم چولے پہ ڈال کر اس کو سوپ کی شکل میں بنائیں گے یخنی میں نے چولے پہ رکھ دی ہے اس کو پکنے کے لیے ہم نے تیار کرنے کے لیے یخنی چولے پہ رکھی ہے اب ہم نے اس کے اندر چکن شامل کر دینا جو چکن ہم نے بوائل کیا تھا وہ چکن ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن اپنی مرضی سے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آٹھ سے دس کب کے لیے یہ چکن کافی ہے اب ہم نے اس کے اندر کالی مرچے اور نمک میں نے ایک ٹیبل سپون نمک کا لیا ہے اور ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا لیا ہے دونوں چیزیں اس کے اندر شامل کر دی اب ہم نے اس کے اندر سفیز سلکہ ڈالنا ہے سفیز سلکہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ آپ ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال لیں ٹیبل سپون کافی ہے اب ہم نے سویا سوس وہ بھی آپ کسی کمپنی کا لے سکتے ہیں وہ بھی ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اسے پکنے دیں گے جب اس میں اچھی طرح اوبال آئے گا تو ہم اس میں انڈا شامل کریں گے پانی میں اوبال آنے تک اس کو اچھی طرح اوبال آجے اس کو پکائیں اتنے میں ہم ایک انڈا لیں گے ایک انڈا لے کے اچھا انڈا لینا ہے اس کو ہم نے توڑ لینا ہے کسی بھی پیالی میں اس کو توڑ کے اچھی طرح پھیٹ لیں پھر ہم نے نوڈلز کو اس کے پککک کے اندر ہی توڑ لینا ہے آپ پکک بار میں کھولیں پہلے اس کو ہاں سے ہلکے ہلکے توڑ لیں اس کے بعد ہم نے اس کا پکک کھولنا ہے پکک کھولنے کے بعد جو اس کے اندر مسالہ ہے وہ ہم نے اپنے سوپ کے اندر شامل کر دینا ہے وہ مسالہ ہم نے سوپ کے اندر شامل کر دیا اگر سوپ میں آپ کو نمک کم لگے یا سویا سوز کم لگے تو آپ اس کی بگدار بڑھا بھی سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ڈالیں اس کے اندر اچھے طرح اچھے طرح اُبال آنے لگا ہے اب ہم نے اس کے اندر نوڈلز کا پککک جو ہم نے نوڈلز توڑن کی وہ پوراچ میں شامل کر دینا ہے یہ سوپ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے خاص طور پر بچوں کے لیے بچے جو بلکل نوڈلز ویرا نہیں کھاتے یا چکن ویرا نہیں کھاتے نوڈلز اگر آپ اس میں ڈال کے کھلائیں گے تو وہ نوڈلز کے ساتھ سوپ بھی پییں گے تمام نوڈلز میں اس میں شامل کر دی ہیں اب میں نے وہ جو انڈا پھینٹ کے رکھا تھا توڑ کے رکھا تھا وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی اور ساتھ ساتھ چمچ کو بھی چلا دینا سردیوں کے اندر کچھا انڈا جب ہم سوپ کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ اس کے اندر پکتا ہے تو وہ بچوں کو گرمائی دیتا ہے اور بڑوں کو بھی گرمائی دیتا ہے یہ سوپ بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو اپنی ڈیرن کی جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لاس میں بس ہم نے اس کے اندر کون فلور ڈالنا ہے اور ہمارا سوپ تیار ہو جائے گا بہت ہی جلدی تیار ہونے والا سوپ ہے تھوڑی دیر ہم نوڈلز کو اس پانی یخنی کے اندر چھوڑیں گے جب یہ گل جائیں گے تو ہم اس کے اندر کون فلور ڈال دیں گے نوڈلز ہماری اس کے اندر گل جائیں ہیں اچھی طرح اب ہم نے اس کے اندر کون فلور ایڈ کرنا ہے چار سے پانچ بڑے چمچ کون فلور کے میں لوں گی اور اس کے اندر آدھا کپ پانی سے میں اسے گھول لوں گی جمال اس کے اندر یہ چیزیں جال چکی ہیں اب ہم نے اس کے اندر کون فلور مکس کرنا ہے کون فلور کو میں نے چار بڑے چمچ کو پانی میں گھول لیا ہے ہم اسٹا اسٹا اس میں ڈالیں گے ساتھ سا چمچ بھی چلائیں اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اگر آپ کو لگے سوپ کم گھڑا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کون فلور اور بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو گھڑا کریں میں نے اس میں چار بڑے چمچ کون فلور کے ڈالے تھے مجھے تھوڑا سا کام لگا تو میں نے دو چمچ اور بھول کے اس میں ڈالا ہے میں نے ایک کلو پانی میں چھے کون فلور کے چمر ڈال کے مکس کی ہیں اور یہ کافی ہے آپ جب بھی کون فلور لیں رفان کا کون فلور لیں یہ کون فلور بہت اچھا ہے بہت جلدی گھڑا کر دیتا ہے اور اگر آپ دوسرے کون فلور استعمال کرتے ہیں تو وہ سوپ کو گھڑا ہونے میں صحیح ہیلپ نہیں کرتا وہ بہت زیادہ آپ کو کون فلور ڈالنا پڑتا ہے سوپ ہمارا تیار ہو گیا ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کسی بھی بول میں کھانے کے لیے مکال لیں گے سوپ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بلکل اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی چلی ساوس ڈالنی ہے جو یہ پسند کرتے ہیں وہ اپنے لیے ڈالیں جو نہیں پسند کرتے وہ اس کو نہ یوز کریں بلکل دو سے تین ڈروپ آپ نے چلی ساوس ڈالنی ہے تھوڑی سی آپ نے اس کے اندر سویا ساوس ڈالنی ہے اور بوائل ایگ آپ اس کے اوپر ڈالیں چاہے تو آپ سابر ڈالیں چاہے آپ